ہلو دوستو ویڈیو بہت ہی مجھدار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے فیکٹس آباؤٹ ڈی اینیملز یعنی جانوروں کے بارے میں ایسی باتیں جو آپ کو پہلے کبھی نہیں پتاتی سو لیٹس سٹارٹ پہلے نمبر پہ ہے مگرمچ ہم سب ہی اپنی جیپ کو باہر نکال پاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے مگرمچ کی جیپ اس کے نشلے جبدے سے چف کیوں ہی ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے مو سے باہر نکال ہی نہیں سکتا ایک جھنگا یعنی سرمپ کا دل اس کے سر یعنی ہیڈ میں ہوتا ہے آپ نے فلیمنگوں کو تو دیکھا ہی ہے ہاں ہاں یہ پنک والے لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ پرندے ہمیشہ سے گلاوی نہیں ہوتے وہ تو ان کے ڈائٹ کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے جس میں نیچرل پنک ڈائے ہوتی ہے جو ان کے پنک کو گلاوی بنا دیتی ہے ہمینگ برڈ دنیا کا سب سے چھوڑا پکشی ہے اور اکلوتا ایسا پکشی بھی ہے جو پیچھے کی طرف بڑھو سکتا ہے اور ایسا یہ ایک سر فولے اسے رس نکالنے کے بعد پیچھے ہٹنے کے لئے کرتا ہے اور یہ اپنے پنک کو ایک سیکنڈ میں دو سو بار تک پڑھوڑا سکتا ہے ورلڈ کا ڈیڈلیسٹ آنیمل کوئی شارک، ٹائگر یا بیئر نہیں بلکہ ایک مچر یعنی موسکیٹو ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیسن کے انسار سات لاکھ پچیس ہزار لوگ ہر سال مچھروں سے ہونے والی بیماری جیسے ڈینگو، ملیریہ اور یلو فیور سے مڑتے ہیں خون لیجرڈ یہ اپنی آنکھوں سے خون کی دھارے چھوڑ سکتی ہے تین فٹ کے دوری تک یہ وچیتر اور گھنونیر پکریہ انہیں ان کے سکاریوں سے بچاتی ہے اور یہی نہیں یہ اپنے سریر کو دو گناہ تک فلا سکتے ہیں دوسرے جیوہ کو ڈرا کے بھگانے کے لئے روشٹرز اتنی جوڑ سے بانگ دیتے ہیں کہ وہ خود بھی بہرے ہو سکتے ہیں اسی چیز سے بچنے کے لئے وہ اپنی گردن کو پیچھے چھکا لیتے ہیں جو ان کے کان کے چھید کو ڈھک دیتی ہے اور ایک ائر پلک کی طرح کام کرتی ہے شفٹ پکچی اپنا جادہ تر جیوان اڑ کر بتاتا ہے اور لگ بک ایک سال تک بینا لینڈ کرے اڑ سکتا ہے ایک اسٹیڈی بتاتی ہے کہ دس مہینے کے سمیہ میں شفٹ نے کیول دو گھنٹوں کے لئے اڑان رو کی یا بند کی کوکروچ کا سر کاٹنے کے بعد بھی ہفتوں تک جندہ رہ سکتا ہے اور ان کا کٹا ہوا سر بھی گھنٹوں تک جندہ رہ سکتا ہے اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کوکروچ ایٹم بم میں بھی جندہ بچ سکتا ہے ہمارے کامن گارڈن اسنیل کے پاس چودہ ہزار دہات ہوتے ہیں جنہیں ریڈولا کہتے ہیں اور ان کی کچھ پرزادتی کے تو بیس ہزار تک دہات ہوتے ہیں آپ نے یہ تو سنائی ہے کہ بلیو ویل سب سے جیدہ بڑا جیب ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بلیو ویل کی جیب ایک کار سے لے کے ایک ہاتھی کے وجن کے برابر ہو سکتی ہے جمین پر سب سے تیز بھاگنے والا جانور چیتا ہے جس کی رفتار ایک سو بیس کلومیٹر پر آور تک بہت سکتی ہے اور پیرگرین فیلکن سب سے تیز پکسی ہے جو 389 کلومیٹر کی سپیڈ سے گوتا لگا سکتا ہے جائنٹ پیسیفک اکٹوپس کے پاس تین دل اور نو دماغ ہوتے ہیں اور اس کے آٹھ دماغ اس کے آٹھ ٹینٹیکلز کو ہینڈل کرتے ہیں اور اس کا خون نیلا ہوتا ہے اور یہ اپنی باڈی کے رنگ ہنسنسچنا کو بدل لیتے ہیں پلک جا پکتے ہی اپنے آپ کو چھوڑانے کے لیے سی ہورس ایک مات رہ سے جیو ہیں جس میں نر یعنی میل سی ہورس بچوں کو کیری کرتا ہے اور جنم دیتا ہے میل سی ہورس کے پاس ایک تھیلی ہوتی ہے جو ایک بار میں دو ہزار بچے کیری کر سکتا ہے اس میں فیمیل سی ہورس اپنے انڈے میل کی تھیلی میں ڈال دیتی ہے جہاں وہ فرٹلائز ہوتے ہیں اور آگے جا کر میل سی ہورس بچوں کو جنم دیتا ہے